موسیقی السلام علیکم ناظرین قومیں اور قبیل اللہ تعالی نے صرف تعرف اور پہچان کے لئے بنائے ہیں ہر قوم اپنی فطرت، رہن سہن، زبان اور سماجی اور معاشرتی اقدار کی بنا پر ایک دوسرے سے مختلف ہے قوموں کے تعرف کے سلسلہ میں آج ہم گجر کروم کے بارے میں بات کریں گے گجر قوم کا شجرہ نصب، تاریخ، عروج و زوال اور نمائے اکسوسیات ہماری آج کس ویڈیو کا حصہ ہوں گی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آرہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے ناظرین گجر قوم کی تاریخ پانچ ہزار سال سے بھی پرانی ہے گجر قوم کی تاریخ کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں تاریخ میں گجر قوم کو غزر، جزر، جندر، غزر، گوجر، گرجر اور گجر کے ناموں سے پکارا گیا ہے سنسکرٹ زمان میں گر کا مطلب دشمن اور جر کے معنی تباہ کرنے کے ہیں یعنی گرجر سے مراد دشمن کو تباہ کرنے والی قوم گجر قوم کی اباؤ اجداد کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں ایک روایت کے مطابق گجر قوم کا تعلق آریائی نسل سے ہے اور ان کا شجرہ نصب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے دوسری روایت کے مطابق گجر قوم اصلاً عرب یا ترک ہے اور ان کا شجرہ نصب حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے تیسری روایت کے مطابق گجر جارجیا یعنی گرجستان سے برے سغیر میں آئے اور یہیں آباد ہو گئے جبکہ چوتھی روایت کے مطابق گجر قدیم زمانے سے ہی برے سغیر کے باسی ہیں تاریخ گجر میں شیخ جمال الدین گجر کہتے ہیں کہ گجر قوم ہر وقت سفر پر رہتی تھی اس لیے سکونت کے ساتھ ساتھ اس کا مذہب بھی تبدیل ہوتا رہا شام میں گجر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے جبکہ یونان میں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے ہندوستان میں آئے تو ہندو مذہب اختیار کر لیا ظہورہ اسلام کے بعد صوفیہ اکرام کی تبلیغ پر مسلمان ہو گئے گجر ایک جفاکش، مہنتی، دلیر اور نڈر قوم ہے گجر قوم نے گلابانی اور جانوروں کے ذریعے اپنے روزگار کو منتخب کیا برے سغیر میں گجروں کی آمد کے حوالے سے مختلف روایات پائی جاتی ہیں ایک عرب سیاہ سلمان تاجر کے مطابق گجر 337 عیسوی میں برے سغیر میں آئے انگلیش اخبار ریڈ سٹار کے مطابق سن 600 عیسوی میں گجروں کے سندھ میں آثار پائے گئے ہیں میرپور سندھ کے حکمران راجہ نند بھی گجر قوم سے تعلق رکھتے تھے آپ کی ایک بیٹی کا نام مومل تھا گوٹکی کے قریب مومل جی ماری یعنی مومل کلاوی پایا جاتا ہے جو آج بھی گجر قوم کی تاریخ کا حکاس ہے لیکن سب سے زیادہ روایات میں چھٹی عیسوی میں گجروں کا برے سغیر میں آنا ثابت ہے گجروں نے اپنی ریاست کوہ آبو کے قریب بٹمل میں قائم کی ان کی ایک شاخ بروچ نے بروچ ریاست قائم کی ایک اور روایت کے مطابق گجر قوم کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے یافیس کے بیٹے کا نام ترک تھا ترک کے پوتے کا نام حضر تھا اسی حضر سے گجر قوم کا سلسلہ شروع ہوا حضر قوم کا تعلق خراسان سے تھا جو کہ موجودہ ہندوستان پاکستان ایران اور افغانستان کے علاقوں پر مشتمل تھا اس غضر قوم نے نوشیروان عادل سے قبل روج حاصل کر لیا تھا کباد کی پہلی تخنشینی کے وقت غضر قبیلے نے ایران پر حملے کیے مگر ناکام ہوئے اسی غضر قبیلے اور لفظ کی وجہ سے ترک قبائل کو غضر بھی کہا جاتا ہے ایک نامور ترک سردار غضر الدین مشہور خلجی التبش کے دور میں بھی گزرا ہے ہند آریا میں غین کو گاف اور زیک اور جیم سے بدل دیا گیا اس طرح غضر گجر میں تبدیل ہو گیا ناظرین آوانہ گجر قوم کا ایک بہادر قبیلہ ہے چھے سو قبل مسیح میں ان کی ریاست آورانتی کے نام سے مشہور تھی جو کہ بھارتی گجرات اور چندگڑ کے درمیان واقع تھی جسے اب مدیہ پردیش کہتے ہیں آوانہ قوم راجہ آون پنواری کی اولاد ہے تاریخ فرشتہ میں درج ہے کہ اس قبیلہ نے بعد میں سولہ سو تا اٹھارہ سو کشمیر میں آورانتی راجہانی بھی قائم کی ریاست سمتھار وستی ہندوستان گوالیار کے مشرق میں واقع تھی اس کی بنیاد چندر بھان سنگھ گجر اور اس کے پوتے مدن سنگھ گجر نے سن سترہ سو ساٹھ میں رکھی جو کہ سن انیس سو سنتالیس تک قائم رہی اس ریاست کو کھٹانہ ریاست بھی کہتے ہیں چینی مورخ ہون سانگھ کے مطابق ہندوستان میں گجروں کی حکومت آٹھ سو تیراسی مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی جس کا دارال حکومت بن مال تھا گجروں کی برسگیر میں آمد اور روج کا دور چھٹی صدی عیسوی سے بارویں صدی عیسوی تک شمار ہوتا ہے شہنشاہ جلال الدین اکبر نے گجروں کو اجتماعی طور پر رہنے کے لیے ایک قلعہ قائم کیا جسے بعد میں گجرات کہا جانے لگا ایک اور روایت کے مطابق گجر قوم کے ایک ہیرو مہاراجہ کانتک کشان کسانہ نے دوسری صدی عیسوی میں حکومت قائم کی جس میں کشمیر گندھارہ بنارس سندھ افغانستان، چائنہ، ہندوستان، گجرات وغیرہ کے علاقے شامل تھے جب کشان حکومت کو زوال ہوا اور موریہ خاندان نے حکومت قائم کی تو گجروں کو اس علاقے کی حکمرانی سے بیداخل کر دیا گیا کشان کی حکومت کی تشکیل کی نسبت سے بائیس مارچ کو گجر قوم انٹرنیشنل گجر ڈے مناتی ہے لاہور کے گرد و نوا کے گجر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی دعوت پر اسلام میں داخل ہوئے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی ایک کرامت کے بعد لاہور کے گوالوں کے جانوروں کے دودھ کی پیداوار کئی گناہ بڑھ گئی اس کے بعد آج کے دن تک حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے عرص کے موقع پر گجر قوم ہزاروں مند دودھ ان کے مزار پر غریبوں میں تقسیم کرتی ہے گجر قوم پاکستان کے تمام علاقوں میں پائی جاتی ہے اور ان کے نام پر گجران والا گجرات گجرہ گجر خان کالا گجران گجر گھڑی پنڈ گجران جھنڈا چیچیاں اور سینکڑوں گاؤں اور کسوات قائم ہیں اس کے علاوہ گجر قوم پوری دنیا میں پائی جاتی ہے اس میں ہندوستان پاکستان ایران افغانستان کشمیر سومالیا چیچنیا کرغستان شام اور چین نمائیہ ہیں گجر قوم کے لوگ اپنے نام کے ساتھ گجر سردار چوہدری ملک میاں اور نواب بھی لکھتے ہیں گجر قوم کی 101 شاخیں یا گوتیں ہیں جن میں گجر گوجر گوچر بکروال آوان چوہان چیچی کسانا کشان کٹانا گولی گورسی نکیال ٹھیکری سونترا باڑا محلو لوسر مانگٹ بوکن کٹاریا بجال پسوال لالی بارو تور دودھے جگو اور میکن نمائیہ ہیں گجر قوم کے بہت سے نامور شخصیات نے تاریخ میں اپنا نام پیدا کیا پاکستان کو نام دینے والی ہستی چودری رحمت علی میجر تفیل محمد شہید نشان حیدر فضل الہی چودری حافظ محمد سعید کمرو زمان قاہرہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ میجر جنرل بلال اکبر مفتی ملیب الرحمان کبڑی کے مشہور کھلاڑی سجاد گجر اور بابر گجر مشتاق احمد کرکٹر شویب اختر کرکٹر نواب سناولہ زہری اور جنرل ریٹائر سوار محمد خان شامل ہیں ناظرین ہم تک پہنچنے والی تاریخ تاریخ دانوں کی مرہون منت ہے اس وجہ سے اکثر تاریخی واقعات میں اختلافات پائے جاتے ہیں ہماری یہ کوشش ہے کہ ان اختلافات میں سے قدر مشترک معلومات آپ تک پہنچائی جائیں اگر آپ کی رائے ہماری اس ویڈیو سے مختلف ہو تو آپ کومنٹ بکس میں اپنی آراء کا ضرور اظہار کیجئے موسیقی